السلام علیکم فرنس میرا نام ہے فریہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ بہت ہی ایزی سا کریں گے برائیڈل لک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اور شاید ڈیفیکلٹ بھی لگ رہا ہو لیکن یہ بلکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت زبردست لک ہے تو چلیں ہم اس لک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اپنا انر کورنر اور اپنا براو بون ایریا اچھے سے ہائلائٹ کر دیا لائٹ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے میرا خلال سے اچھا جی اور اس کے علاوہ جو ہم شیڈ لیں گے یہ اوپر والا جو شیڈ ہے یہ لیں گے ہم اورنجش ریڈ سا ہے اور یہ پرپل اور برگنڈی شیڈ یہ پرپل اور برگنڈی شیڈ ہے ان دونوں کو مکس کر کے میں کروں گی اور اس کے علاوہ میں بلیک کلر لوں گی جو کہ دوسری پیلٹ میں اس میں نہیں ہوتا تو چلیے جی میں سٹارٹ کرتے ہوں میں نے آپ پر ٹیپ بھی لگا لیے ہیں اچھا چونکہ یہ برائیڈل لک ہے تو اس لیے جو ٹرانزیشن شیڈ ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ ڈارک شیڈ لیا ہے اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ برائیڈل لک میں ٹرانزیشن شیڈ ڈارک ہوتا ہے کیونکہ لائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے شیڈ بھی ڈارک لگتے ہیں ورنہ جتنا لائٹ شیڈ ہوگا وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا تو اب دیکھیں میں نے یہاں پر اپلائے کر لیا ہے دونوں آئے اس پر اور اب میں یہاں پر پرپل شیڈ اپلائے کروں گی پرپل اور بھرگنڈی میں نے دونوں مکس کر کے کر رہی ہوں اپلائے یہاں پر اور دیکھیں جس طریقے سے میں فلوفی برش سے میں نے جو اپنا ٹرانزیشن شیڈ اپلائی کیا تھا میں ویسے نہیں کر رہی ہوں میں صرف اب یہ رکھ رہی ہوں اس پر اور اب اور اب میں اس کو کروں گی سمجھ دونوں کلرز کو تاکہ یہ جو بیچ میں لائن آ رہی ہے پرپل شیڈ کی یہ زرہ سی اس میں مکس ہو جائے ٹرانزیشن شیڈ کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں شیڈ کافی اچھے سے مکس ہو رہے ہیں اس کام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اتنی جلدی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور آپ یہ دیکھیں میں کس طریقے سے تھوڑا بہار کی طرف بھی برش کو کر رہی ہوں اس لیے اس سے ہوتا یہ ہے کہ بہت اچھا زبردست لوگ آتا ہے اس طرح سے کرنے سے اور آئیز بڑی لگتی ہیں اگر آپ کی آئیز چھوٹی ہیں تو آپ کی آئیز نیچرلی بڑی لگتی ہیں اور اب میں نے آپ پر اپلائی کر دیا بلیک کلر میں نے ہاف آئی پر نہیں کیا صرف اپنے آوٹر کورنر پر اپلائی کر کے اور اس کو بھی آپ دیکھیں میں کس طریقے سے کر رہی ہوں اس مجھ کہ تھوڑا بہار کی طرف بھی نکال رہی ہوں اور تھوڑا ادھر کی طرف بھی مکس کروں گی اسے اور وہی بڑا والا جو برش ہے فلوفی برش اس کے ساتھ دیکھیں کٹ کریس کے لیے یہ دیکھیں کٹ کریس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہاں پر میں نے کنسیلر اس کو اپلائی کر لیا پوری طرح سے جہاں تک مجھے چاہیے تھا اچھا دیکھیں میں نے ہاف آئی سے تھوڑا زیادہ ہی کیا ہے اب میں یہ گولڈن شمر لگاؤں گی پہلے کیونکہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر گلٹر لگاؤں گی تو اگر بہت زیادہ گرمی ہوں گی تو اگر کریس پڑے گا بھی تو گندہ نہیں لگے گا وہ کبھی بھی تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ جس کلر کا بھی گلٹر لگائیں اس سے پہلے آپ اس کلر کا شمر ضرور لگائیں تاکہ جب بھی اگر آپ کے میک اپ میں کریس پڑ بھی اگر جائیں آپ کے آئی میک اپ میں تو وہ کبھی بھی گندی نہ لگیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے یہ ہنگ فہنگ کا گلٹر ہے اس کا نمبر سیون ہے میں نے اچھے سے اپلائی کر لوں گی اپنی پوری لٹ پر جہاں تک مجھے ضرورت ہے میں نے اس کو اچھے سے اپلائی کر دیا اور اوپر سے جو گلٹر کی لائن ہے اس کو تھوڑا سا فینشنگ کے لیے میں پھر سے برش سے کروں گی سمجھ ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے سمجھ کر دیا اور اب میں گلٹر لائنر لگوں گی اس سے بہت زبردست لکا جاتا ہے گلٹر لائنر اگر آپ لگا دینا اس سے الگ سے بہت زبردست لکا آتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر گلٹر لائنر اپلائی کر دیا اور یہاں پر جو گلٹر کی لائنز بن رہی تھی اس پہ میں پرپل کلر اپلائی کر رہی ہوں پرپل شیڈ اور اس کو میں اس طریقے سے کر دوں گی کہ تھوڑا مکس سا لگے گولڈن کے ساتھ نا تھوڑا پرپل مکس سا لگے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ میں برا نہیں لگتا الگ الگ شیڈ نہیں لگتے لگتا ہے ایک کلر میں سے دوسرا کلر نکل رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو اچھے سے کر دیا میں نے فنگر کی مدد سے کر دیا فنگر سے ہی سارے کام میک اپ کے ہاتھ سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں برش اس کے مقابلے میں اب میں دیکھیں اپنی جو لور لیش لائن ہے اس پر میں بلیک آئی شیڈ لگا رہی ہوں بلیک آئی شیڈ ہے یہ میں صرف اپنی ہاف آئی پہ لگاؤں گی اور اس کو یہاں پر میں نے پرپل شیڈ کے ساتھ اس مچ کیا اور میں جو ہے وہ ویڈیو بنانا بھول گئی تو آپ یہ دوسری والی آئے پر دیکھ لیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو کیا تھا ہاف آئی پر بلیک شیڈ لگا کے پرپل شیڈ کو اس سے ہلکا ہلکا سا اس مچ کیا بہت ہلکا ہلکا سا بہت بھر بھر کے نہیں کرنا اور پھر اب لور لیش لائن پر بھی میں اپلائی کر رہی ہوں گلیٹر مدب تھوڑا سا انہر کارنر پر فل لیش لائن پر نہیں اور اب میں یہاں پر بلیک پینسل اپلائی کر لی ہے میں نے اور میں آج لگا رہی ہوں یہ لیکوڈ لائنر جیل لائنر نہیں لیکوڈ لائنر لگا رہی ہوں اور مجھے اتنی اچھے سے عادت ہو گئی ہے جیل لائنر کی کہ مجھے اپنا لیکوڈ لائنر بلکل بھی نہیں اچھا لگا اس لیے کیونکہ لیکوڈ لائنر میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں جب یہ گلیٹر کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں گلیٹر جانا کافی چپکنے لگتی ہے تو اس وجہ سے اتنا بہت زیادہ بار 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 اس کو دیکھنا پڑتا ہے صاف کر کر لگانا پڑتا ہے تو اس سے بہت مسئلہ ہوتا ہے لائنر لگانے میں تو یہ میں نے بہت مشکل سے بنایا تھا بس شوق ہو رہا تھا مجھے اس وجہ سے میں نے لگا لیا لیکوڈ لائنر لیکن مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا جیل لائنر بیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کے لیے لیکوڈ لائنر سے ہی سٹارٹ کریں لوگ کو میرے فائنل لک بہت پسند آئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ بہت ہی زبردست لک ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگ کو کیسا لگا